ادھر یہ گاہ ویدہ کے گزرین خدا پہلا علمدار آیا علم لیے کو ادھر سے ہیدر کررار نکلے دو ہاتھ چلے علمدار گرا دوسرے نے پڑھتے اٹھایا وہ گرا تیسرے نے اٹھایا وہ گرا چودھا پاچ ماں شٹا سات ماں سات ماں یتے پڑھی تھی سات ماں جب یہ رہا تو آپ کو یہ علم اٹھانے والا نہیں تھا دیر تک علی انتیدار میں کھڑے ہیں کوئی علمدار نکل نہیں رہا ہے عورتیں بھی آئیں تھی آخر کو یہ منظر ایک عورت سے دیکھا نہ گیا آنکہ اس نے علم اٹھا لیا مولا نے جب یہ منظر دیکھا تو لاحول پڑھ کے واپس سے لے گا اب دونوں لشکل پھل کے لڑنے لگے اور زبردست پر قابلہ ہونے لگے اب یہاں پر ایک بات اور سنا دوں آپ کو وقت تمام ہے بات بھی تمام ہو رہی ہے جتہ پڑھتے گا کل پڑھوں گا باقی طبی زندگی اگر رہی تو پڑھوں گا ہے بار اب تو الگ مسئلہ ہے لیکن یہ کہ آئیتہ سن لیجے کہ کبھی کبھی بعد لوگ دورا زیادہ ہی کچھ سیریس ہوتے ہیں یا سنجیدہ ہوتے ہیں کہتے ہیں نعرے وارے لگتے ہیں یہ کیا ہے لیکن لگائیے نہ لگائیے وہ آپ کا فیل ہے تو واجب نہیں کہ نعرہ لگائیے لگائیے نہ لگائیے لیکن کوئی لگا رہا ہے تو اعتراض نکھنے کوئی لگا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے یا علی تو کہہ رہا ہے نہ کیا پریشانی کیا ہے ہی ہی دراز نکھنے میں آپ کو اسلامی تاریخ کی روشنی میں نعرے کی تاریخ سنا دوں تاکہ بچے اس کو یاد رکھیں دیکھئے جنگِ بدر جب ہو رہی ہے وہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ اسلام آئے کوئی چودہ سو برس ہو گئے کوئی چار برس پہلے مسلمان ہوا ہے کوئی پاچ برس پہلے مسلمان ہوا ہے کوئی آٹھ برس پہلے مسلمان ہوا ہے کوئی دو برس پہلے مسلمان ہوا ہے تو وہ آپ کے جیسے نسلی پشتہ بھی مسلمان نہیں تھے کسی زمانے میں وہ بڑھ برس بھی تھے اوزہ کعبے کا ایک بدھ تھا جو سیکوریٹی اور سیفٹی کی علامت تھا جب لشکر کفار لڑنے لگا لشکر اسلام سے تو کافروں نے نعرہ لگایا کہ انہا لنا اوزہ والا اوزہ لکم مسلمانوں کو دیکھ کے کافروں نے نعرہ لگایا کہ انہا لنا اوزہ والا اوزہ لکم ہمارے پا اوزہ ہے تو ہمارے پا اوزہ نہیں ہے آپ ہس رہے ہیں وہاں سیریعت ہو رہے تھے لوگ آپ کا ہسنا بھی فطری ہے ہمارے اوزہ آئے تھے تھا چولے میں جائے اوزہ میں رکھا جائے لیکن آپ جو کہ پوشنینی مسلمان ہیں اس لئے آپ پروا نہیں ہیں جس نے چالیس بس اوزہ کو سجدہ کیا ہو وہ تو بڑھ گے گا لوگ آئے رسول اللہ پاس یہ رسول اللہ کافر نعرے لگا رہے ہیں کہ انہا لنا اوزہ والا اوزہ لکم ہمارے پا اوزہ ہے تو ہمارے پا اوزہ نہیں ہے اگر یہ معاملات کچھ نہ ہوتا تو رسول فرما دیتے بکنے دو رسول نے یہ نہیں کہا بکنے دو نعرہ کوئن کر کے دیا کہا مسلمانوں سے کہو یہ نعرہ لگا ہے جب وہ یہ کہے کہ انہا لنا اوزہ والا اوزہ لکم ہمارے پا اوزہ ہے اور تمہارے پا اوزہ نہیں ہے تو تم جواب میں کہو اللہ مولانا والا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے تو ہمارے پا اوزہ نہیں ہے ہمارے پا اوزہ نہیں ہے موسیقی سرورے کائنات نے نعرہ بنا کے دیا مسلمانوں کو کہا تم یہ نعرہ لگاؤ اللہم مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے تمہاں مولا نہیں ہے مسلمانوں نے نعرہ لگایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نعرے کو رسول اللہ نے بھی انکریج کیا منع نہیں کیا اب یہاں تک کو کتاب میں لکھا ہے دیکھیں جتا کتاب میں لکھا ہے اتا کتاب میں لکھا ہے یہاں تک جو میں نے پڑھا یہ تو کتاب میں لکھا ہے اس کے آگے کتاب میں نہیں لکھا ہے میرا اپنا خیال ہے جو میں آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں آپ کا جلچاہ مانیے جلچاہ نہ مانیے یہاں تک کو کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے نعرہ بنا کے دیا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم اس کے آگے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ ہم یہ نعرہ لگاتے رہے لڑائیاں ہوتی رہیں ہم یہ نعرہ لگاتے رہے جب غزیر میں ہم کو نیا مولا مل گیا مولا خدیر میں ہم نے مل گیا غلہہ فرانت کر کے آہ در آہ تک مولا خدیر میں ہم نے مل گیا مولا خدیر میں ہم نے مل گیا شاہ مرداش شیر جزتا دوت پر برگلہ نا پتہ اللہ علیمت خیر اللہ ظلم کا مل گیا موسیقی